دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نوجوان اللہ والے اور ایک فائشہ عورت اور خطرناک بچھو کا واقعہ سنانے والے ہیں خطرناک بچھو نے اس فائشہ عورت کے ساتھ کیا کیا؟ چلی آپ کو بتاتے ہیں دوستو پرانے وقت کی بات ہے ایک نوجوان کے دل میں اللہ پاک نے اپنی ایسی محبت ڈال دی کہ جوانی کے عالم میں وہ بے رہ ربی کا شکار ہونے کے بجائے یعنی یہاں وہاں اپنی زندگی کو برباد کرنے کے بجائے فضول کاموں میں لگے رہنے کے بجائے وہ ایک گار میں رہنے لگا اور وہ ساری دنیا سے بینیاز زیادہ تر وقت اللہ تعالی کی عبادت میں مشکول رہتا اللہ تعالی کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اور ایک نوجوان اللہ تعالی کی طرف رضو کرے تو اللہ تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے اللہ تعالی کو اس نوجوان عابد کی دعا اور اس کی عبادت کا انداز اتنا پسند آیا کہ اس کے لئے جنت سے انگور کی بیل بھیج دی جس میں تازہ انگور لگتے تھے جب اسے بھوک لگتی تو وہ ان انگوروں کو کھاتا اور اس کے قریب میں پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا اس صاف شفاق میٹھے پانی سے وہ وضو کرتا گزل کرتا اور اس پانی کو پیا کرتا تھا اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنی عبادت کا دکھاوہ نہیں کیا تھا اس کی کوشش ہوتی کہ کوئی اس کے بارے میں نہ جانے وہ تو بس اللہ تعالی کرتا رہتا اور اگر پہاڑی سے نیچے اترتا تو لوگوں کے سامنے بھیس بدل کر جاتا اور کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس پہاڑی کے اوپر بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے وہ بس لوگوں کی خدمت کرتا ان کی مدد کرتا اور واپس اسی ٹھکانے پر آ جاتا ایک بار ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت توایف جو اس شہر کی بہت مشہور توایف تھے جس کے پاس مردوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی اور جس کے ایک عدہ پر سب فدا ہو جاتے تھے اپنا پیسہ لٹا دیتے تھے ایک دن وہ اپنے کنیز سے پوچھنے لگی کہ یہاں پر کوئی ایسا مرد ہے جو اب تک ہمارے پاس اس کوٹے پر نہ آیا ہو اور جس نے اب تک ہم سے لطف نہ اٹھایا ہو تو وہ کنیز کہنے لگی مالکی نے اس شہر کا چپا چپا چھان لیا ہے لیکن کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ آیا ہو سوائے ایک نوجوان کی جو ایک پہاڑی پر رہتا ہے اور اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے تو وہ کہنے لگی ایک نوجوان یعنی کی لڑکا اس کی عمر کیا ہے تو اس نے کہا یہی کوئی پندرہ سے سولہ سال کا ہے لیکن میں نے سنائے کہ اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا ہے اور سننے میں تو یہی آیا ہے کہ وہ عورت کی طرف دیکھنا تو دور اس کی اور بھٹکتا بھی نہیں ہے اور اپنی اس جوانی کو اس نے برباد ہونے سے بچا لیا ہے تبایف نے کہا کہ خوہ ہی نہیں سکتا میں اتنی حسین خوبصورت اور اب تک اس نوجوان نے میرے پاس آ کر میرے جلوے نہیں دیکھے اس فائشہ عورت کی آن کو ٹھیس پہنچے کہ یہاں ہر مرد بچہ ہو یا بوڑا جوان ہو یا کسی کا شہر ہو میرے ایک اشارے کا منتظر ہے تو یہ کون انسان ہے جس تک میری خوبصورتی کے ابھی تک چرچے نہیں پہنچے بڑا جیب معلوم ہوتا ہے اس نے اپنی کنیس سے کہا کہ جاؤ اور اس نوجوان کی طرف میرا پیغام لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس شہر کے سب سے مشہور خوبصورت چہرے والی خوبصورت آواز والی عورت اس فائشہ نے تمہیں بلایا ہے تو تم اسے آج بلاو اور اس سے کہنا کی اس عورت نے تمہیں گھر میں دعوت دی ہے وہ کنیس اس اللہ والے نوجوان کے پاس دعوت کا پیغام لے کر پہنچی لیکن وہ اپنی عبادت کر رہا تھا وہ نماز پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ اس کے آس پاس جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کا اس سے کچھ بھی ہوش نہ تھا بس اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سجدہ ریز ہو رہا تھا وہ دیکھنے لگی کہ قدرتی طور پر وہاں انگور کی بیل بھی لگی ہوئی ہے جبکہ انگور اس جگہ اس پہاڑی علاقے میں نہیں رکھ سکتے تھے پھر اس کے بعد وہاں پر پانی کا ایک چشمہ بھی بہ رہا تھا اسے بھی دیکھ کر وہ حیران ہوئی اس نے اس نوجوان سے بات کرنی چاہی لیکن موقع ہی نہیں ملا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دیوار اس کے بیچ کھڑی ہوئی ہے اور وہ اس لڑکے کے پاس نہیں جا پا رہی ہے پھر اس نے وہیں سے یعنی کہ دور سے اس اللہ والے کو آواز دی اس نے کہا نوجوان سنو کیا تم میری آواز سن سکتے ہو نوجوان نے جب سلام فیرہ تو اس کنیز کی طرف دیکھے بغیر کہنے لگا کہو کون ہو تم اور کس کام سے آئی ہو کنیز کہنے لگی میری مالکین نے تمہیں بلایا ہے اور وہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں ملتی ہے اور تمہارے لئے خاص پیغام بھیجا ہے کہ آج رہ تم ان کی یہاں مہمان آوگے نوجوان اللہ والا کہنے لگا میرے پاس وقت نہیں ہے میں تو اللہ کی عبادت میں اتنا مگن ہوں کی مجھے لگتا ہے کہ اس کے باوجود یہ وقت بھی مجھے کم پڑ جاتا ہے تم جاؤ یہاں سے اور تمہارے جو بھی بات ہے وہ ممکن نہیں ہے میں اس کے پاس نہیں آنے والا ہوں تم چلی جاؤ یہاں سے کنیز کے بار بار بولنے پر بھی اللہ والے نوجوان نے اس کی بات نہ سنی اور وہ کنیز مایوس سی واپس فائشہ کے پاس آگئے اور کہا کہ میرے لاکھ بولنے پر بھی وہ نہیں آیا نہ جانے کس بات کا کمنڈ ہے اس کو بہت ہی مگرور ہے یہاں تک کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا یہ بات سن کر توافزادی جل گئی اور اس کو زد چڑ گئی اس نے کہا ایسے وہ نہیں آئے گا میرے پاس لگتا ہے مجھے اس کے پاس خودی جانا ہوگا اور جس جگہ وہ عبادت کرتا ہے نا اسی جگہ حرام کام کرواوں گے اس تکفر اللہ اس کے بعد کنیز کہنے لگی لیکن وہ تو آپ کو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ آپ کون ہیں اور اس آلشان لباز کو دیکھ کر تو سب ہی کہہ دیں گے کہ آپ تو اسی شہر کی سب سے مشہور عورت ہو کنیز نے اس کو مکھن لگاتے ہوئے کہا تو اس فائشہ عورت نے کہا میں بھیس بدل کر اس کے پاس جاؤں گی اور دیکھتی ہوں کہ وہ میرے جامع علفت میں علشتا ہے یا نہیں یعنی کہ میری محبت میں وہ گرفتار ہوتا ہے یا نہیں اس نے اپنی کنیز کا لباز پہن لیا اور اس نے ایک اللہ والے نوجوان کے پاس اسی اونچی پہاڑی کی طرف جانے لگی راستے میں بہت سے کانٹے تھے جن کی وجہ سے وہ گری تھی اور زکمی بھی ہو گئی تھی لیکن اراد آج زنا کرنے کا تھا تو کیسے پیچھے اٹھتی اس نے رات کے اندھیرے میں وہاں جانے کا فیصلہ کیا تھا اندھیرے کے وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اوپر سے بارش شروع ہو گئی وہ بھیگتی ہوئی اس پہاڑی پر پہنچی جہاں ایک حیرت تنگیز منظر دیکھا چاروں طرف تفانی بارش ہو رہی تھی اور جہاں پر وہ نوجوان اللہ والا نماز پڑھ رہا تھا اور اس جگہ پانی کا ایک کترہ بھی نہیں ٹپک رہا تھا سب جگہ سوکھی تھی اور اب وہ اس کے پاس آنے لگی تو بجلی اس کے پاس آ کر گری اور وہ وہیں پر رک گئی اور دور سے چلائی اے لڑکے مجھے تم سے کام ہے کیا تم مجھے اپنے پاس آنے دے سکتے ہو پہلے تو اس نوجوان اللہ والے نے اس کی بات کو سنا تک نہیں وہ پھر سے چلائی لڑکے تم میری آواز سنتا ہے یا نہیں میں بڑی دور سے آئی ہوں اور دیکھو میری حالت کتنی بری ہے میں زخمی ہو گئی ہوں میری مدد ہی کر دو لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مدد اللہ سے مانگ مجھ سے نہیں تواف کہنے لگے لیکن اس وقت تو تم میرے سامنے ہونا نیک نوجوان نے کہا میں تو ابھی تمہارے سامنے ہوں لیکن وہ تو ہر وقت ہمارے سامنے ہوتا ہے نظر کسی کو نہیں آتا لیکن اس فائشہ عورت کے ساتھ شیطان تھا وہ بار بار زد پر اڑی رہی اور کہا دیکھو میری مدد کرو ورنہ میری طبیعت خراب ہو جائے گی میں تو یہاں سے گزر رہی تھی اور سوچا کی کچھ دیر آرام کرلو لیکن تم تو مدد کرنے کی بجائے مجھ پر اس قدر ظلم کر رہے ہو تم کو ایک عورت پر رحم نہیں آتا میں اس پانی میں بھیگ چکی ہوں کم سے کم مجھے کپڑے ہی دے دو تو وہ لڑکا دور سے چلایا اچھا ٹھیک ہے تم اس پہاڑ کے نیچے بیٹھ جاؤ جب بارش رکے گی تو چلی جانا توافی بولی لیکن تمہارے پاس تو سب سوکھا ہے کیا میں تمہارے پاس آ سکتی ہوں اس نوجوان اللہ والے نے کہا نہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اجازت ہے تو وہ بھی زد کی پکی تھی اس نوجوان اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی اور جیسے ہی وہ ان کے پاس آنے لگے تو ان اللہ والے نے کہا رکو ورنہ جان سے جاؤ گی لیکن اس نے ان کی بات نہیں سنی اب وہ فائشہ اپنے آپ کو ان کے سامنے کھول چکی تھی یہ کہتے ہوئے کہ میں تو بھیگ گئی ہوں مجھے سردی لگ رہی ہے نوجوان نے اس سے کہا کہ اپنے آپ کو ڈھک لو یہ غلط بات ہے اپنے آپ کو چھپاؤ تم غلط کر رہی ہو اور جس ارادے سے تم یہاں پر آئی ہو یہ ارادہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور میری نیت ایسی نہیں ہے تو اس طواف نے کہا لیکن میری نیت تو ایسی ہے نا میں تمہارے پاس اس لئے آئی ہوں کیونکہ تمہارے علاوہ اس شہر کا ہر مرد میرا ایک کشارہ پانا جاتا ہے اور میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور اتنی حسین عورت تمہارے سامنے ہیں اور تم اس کو سن کر بھی انسنا کر رہے ہو اندیکھا کر رہے ہو تو وہ کہنے لگا میں ان کاموں کے لئے نہیں ہوں تم کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتی دیکھو اپنی جان اگر بچانا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ سامنے پہاڑ کی نیچے جہاں سوکھا ہے یعنی کہ جہاں خوشکی ہے وہی پر بیٹھ کر انتظار کرو اس بارش کے رکنے کا اس کے بعد چلی جانا لیکن مجھے اس غلط ارادے کی طرف بلکل نہ اکساؤ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی پھر اس کے سامنے اپنے آپ کو کھول کر کہنے لگی میں تو تمہیں خود دعویٰ دے رہی ہوں آج کی رات تو مجھے تم جیسے حسین لڑکے کے ساتھ بتانی ہے اسی وقت آسمان سے بجلی نازل ہوئی اور اس کے سامنے گری وہ پھر بھی نہ ڈری اور آگے بڑھتی رہی جب وہ آسمانی بجلی کے گرنے پر بھی نہ رکی تو آگے بڑھتی رہی تو نوجوان نے کہا شیطان تمہارے ساتھ ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم کناہ کرو اور بری حالت میں دنیا سے جاؤ دیکھو ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو زناکاری سے بچ جاؤ چھوڑ دو یہ پیشہ فائشہ عورت بن کر زندگی پتانے سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیک پندی بن جاؤ جا رہی تھی دراصل شیطان اسے بہکا رہا تھا کہ جاؤ اس کو اس کی عبادت سے ہٹاؤ اور تمہاری محبت میں یہ بری طرح سے گرفتار ہو جائے بس ایسا کرو اور عورت تو کمزوری ہے مرد کی دیکھنا تم اس کے پاس جاؤ گی تو یہ سب کچھ بھول جائے گا اللہ اللہ کرنا بھی چھوڑ دے گا اور اتنے میں ہی ایک کالے رنگ کا بڑا سا بچھو ان نوجوان اللہ والے اور فائشہ عورت کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اللہ والے کہنے لگے اب بھی وقت ہے چلی جاؤ ورنہ تمہاری جان چلی جائے گی وہ فائشہ عورت تو زد کی پکی تھی اور پیچھے سے اسے شیطان دھکا دے رہا تھا بہکا رہا تھا ہرے جاؤ یہ کچھ نہیں کرے گا صرف دکھاوا ہے یہ اصل میں بچھو نہیں ہے تم جاؤ لیکن وہ اصلی بچھو تھا وہ فائشہ عورت شیطان کے بہکاوے میں بار بار آگے بڑھتی گئی اور اسی وقت اس بچھو نے اس کے ہاتھ پر جیسے بدل گیا تھا نیلا ہو گیا تھا اور اس کا خسن جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا نوجوان اللہ والے اسے بیبسی سے دیکھ رہے تھے منع کیا تھا کہ مت آؤ یہاں پر توبہ کر لو اچھے عورت بن جاؤ لیکن یہ تو زنا کے ارادے سے آئی تھی اس لئے اس پر اللہ کا کہر نازل ہوا اور یہ مر گئی بچھو وہاں سے جا چکا تھا اب وہ آوید اللہ والا نوجوان اس کی لاش کے قریب آیا اتنی حسین عورت کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا تھا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کوئی بھی کہتا کہ کتنی لانت برس رہی ہے اس کے چہرے پر مکروسا چہرہ ہو گیا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کی اس پر کیسی لانت پڑی تھی کہ جس پر زمانہ مرتا تھا اس کی خوبصورتی کے سب دیوانے تھے تو ایسے میں اس کی موت اتنی بھائیانک ہوئی کہ جس کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا اللہ والے نوجوان نے افسوس سے اس پر سفید چادر ڈال دی اور پھر سے اپنی عبادت میں لگ گیا شیطان کا بار تو خالی چلا گیا تھا لیکن وہ عورت بلا وجہ ماری گئی اب یہاں پر اس فائشہ کی کنیز جو کہ اپنی مالکین کی راہ دیکھ رہی تھی اس فائشہ نے اس سے کہا تھا کہ میں صبح تک اگر واپس نہ ہوں تو تم اپنے آدمی وہاں بھیج دینا اور اس عابد کو ہلاک کروا دینا اور جب صبح تک اس کی مالکین نہ آئی تو اس نے اپنے چار پانچ آدمیوں کو لیا اور اسی ہی اونچی پہاڑی پر پہنچی جہاں وہ اللہ کا نیک بندہ انگور ہاتھ میں لیے خا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکردہ کرتا جا رہا تھا اس کنیز نے کہا کہ میری مالکین کل رات یہاں پر آئی تھی کہاں ہے وہ نیک نوجوان کہنے لگا کہ وہی عورت وہی عورت جو مجھے زنا کرنے کے لئے بلا رہی تھی اور جو بار بار مجھے اکسا رہی تھی وہ دیکھو اس کی لاش وہاں پڑی ہے کنیز نے کہا کہ تم نے اسے مار دیا اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اللہ والا کہنے لگا میں نے اسے نہیں مارا ہے میں تو اسے دفنانے ہی جا رہا تھا کہ تم لوگ آ گئے اب تم لوگ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ وہ کنیز کہنے لگی سنو آدمیوں اسے مار ڈالو اس کو جان سے مار دو اس نے میری مالکین کو مار دیا ہے اور جیسے ہی وہ آدمی اللہ والے کے پاس آنے لگے تو وہاں پر ایک دیوار جیسی کھڑی ہو گئی وہ ہٹے کٹے طاقتور آدمی تھے اس دیوار سے وہ بلکل نہ ڈرے اور پھر سے آگے بڑھنے لگے اور اس سے پہلے کہ وہ اللہ والے کے پاس آتے تو ایک بڑا سا بچھو پھر سے پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر آیا اور اس نے ان آدمیوں کو ایسے ڈنک مارا کہ ان کی لاش وہی پر تڑپنے لگے اور اسی فائشہ عورت کی طرح ان کی لاش بھی سیاہ ہو گئی وہ کنیز دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی اس نے کہا کہ اے اللہ والے مجھے معاف کر دو میں تو صرف اپنی مالکین کے چکر میں یہاں آئی تھی وہ مجھے بار بار کہتی تھی کہ اسے تمہارے ساتھ زنا کرنا ہے اس نے شہر کی کسی مرد کو نہیں چھوڑا تھا اور تم ہی باقی بچے تھے اسی لئے وہ تمہارے پاس گندی نیت سے آئی تھی تو اسی لئے اس کو سزا مل گئی اب تم مجھے معاف کر دو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اللہ والے نوجوان نے کہا کہ تم ڈر کے یہاں سے جا رہی ہو یا پھر سچی توبہ کرتی ہو جا رہی ہو تو اس نے کہا نہیں نہیں میں ڈر رہی ہوں اپنے انجام سے اپنی مالکین کا انجام دیکھ کر میں ڈر رہی ہوں کہیں میرا انجام بھی شیطان کی وجہ سے احسانہ ہو جائے میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتی جہاں میں دوزک میں جاؤں اور دوزک کا بچھو مجھے ڈنک مارے مجھے کام نہیں کرنا میں بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں اس کے بعد پھر اس نے اللہ والے کے ہاتھ پر یعنی کی دور سے ہی بیعت کی اور توبہ کر کے وہاں سے واپس چلی گئی الحمدللہ